ماشاءاللہ مالک ورمائے حقاقی فاظت فرمائے قابل اس کے کہ میرے واجبین اترام زمین ممبروں تندلان آت سمات فرمائے اٹھارہ سفر کا مقام عمد سعیدہ مجلس عذاب مرکت ہوگی جس میں زاکر منظور سنچاہ آفکوٹر دوزارت تکی عباس کیام بات ناید عباس چاہد ستر عباس نو تک تنریر عباس شخانہ غلام مصطفیٰ علیانی اور ملک کے نام ورماؤ زاکرین کی اتغام فرمائیں گے جمال بیس حسانی کا پہلا توالس کی مملکہ میں مجلسی عذاب مرکت ہوگی جس میں سید خرق عباس بخاری عالم عباس بٹی عمران عباس کمی مضمیل عباس قلعہ قانی مجاہد عباس بطاعت بگرد علماء وزاکرین خطاب فرمائیں گے ممرین سے شرکت کی استعداد اب آپ کے سامنے وقیب علیہ تعلیر خطیب حق مناب کبلا علامہ علی ناصر الہسانی ترہرہ صاحب ذکر محمد وعالی محمد پیان فرمائیں گے نارے تکبیر نارے سالت دونوں ہاتھ بلان نارے حیدری محمد وعالی محمد بلانتر سلوات نارے تکبیر محمد وعالی محمد عوض اللہ حکم شیخو حلیر بسم اللہ محمد حضور اللہ رب العالمین وعالی محمد حشرت انبیاء سیدنا ومولانا حبل کاسم محمد اللہم محمد وآلہ التنیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فکر تالہ سبحانہ وتعالی فیکنہ میرے مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاعت کم موزتن من قبلی کم واشفاؤن لیمہ فی السجوری وحظم ورحمت بالمومنین صدق اللہ علیہ وعظیر صلوات ورحمت ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی ہے یا ساڑے کر شخص کوئی ہے یا ساڑے کر نصیحت کرنے والا کوئی ہے تو پھر مطلب بے 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 وہ قرآن موجود ہے انہیں استعمال در ٹھیک لگتے ہیں اور مطلب صاحب نے ٹھیک استعمال نہیں کیتا جائے کہ بڑی اور بڑی اکار آمد چیزوں بے کار ہوتے ہیں استعمال ٹھیک ہوگے تو چیز فائدہ دلدی استعمال غلط ہوگے تو یہ چیز نقصان دلدی استعمال چھوڑی ہر گھر جو موجود ہوگی یہ گھر چکھا رہے ہیں پتہ صحیح استعمال اٹھا رہے تو کوئی مسئلہ سے فائدہ ہی ہوگا ہے اگر انہوں نے اٹھا کرنے کیسے نقصان دلدی کیونکہ استعمال غلط ہوگی ہے چیز غلط نہیں ہے مبائل میں نے کوئی موجود ہے کس قرآن میں موجود ہے صحیح سجادیہ بھی موجود ہے نحضب اللہ کا موجود ہے قرآن میں نے کوئی موجود ہے کیونکہ میں نے فائدہ ہی نہیں میرے کوئی قرآن نہ بھی ہوگی قرآن کھوڑ دینا جو کہا کہ قرآن پاک ہے مبائل چاہے قرآن پاک ہے یہ تو بڑی فائدہ من چیز ہے تندیج اچھوڑ کیتے ہیں میرا خیال ہے تو انہوں نے کوئی مبائل کوئی اور ہی شہر ہے میں رکھتا بہی فائدہ من چیز ہے جنہ کی بلاغہ موجود ہے صحیح سجادیہ موجود ہے یہ تفصیر قرآن موجود ہے یہ مبائل میں سے تفصیر قرآن موجود ہے کیونکہ میں نہیں کرتا ہی یہ بات کریں کہ مجودی خائدہ اٹھایا جاسے گا ہاں اگدے جہاں تھی بڑا کچھ یہ ہے نقصان بھی اٹھایا جاسے گا یہ مطلب ہے ہی مبائل میں خیال موجود ہے، فگرزات کو مقصان سے شاید دیں یہ استعمال ہزا اگرہ تھی نقصان دیں انتہا ہے استعمال ٹھیک ہوئے ففائدہ دیں مہترم سامی امرین مسجدتی اس میں مسجدتہ بھی استعمال ٹھیک ہوئے فائدہ دیں دیں طبعہ استعمال اگرد کو جائے تے نقصان دے ہوگی ہے اے جناح مارے کسے منزل نے اعلان کی تا مسجد جتے لوگ ہیں کئی سائنیاں نے کہا جنا دے اور گلدے جنا دے لوگاں جنا دے تے نقصان دے ہوگیا بڑا تاہی رشنی شاہد صاحب نے جا کے معافی بنگیئے مزیر آدم نے جا کے پیسے میں جائے مزیر آدم جا کے معافی بنگ دیئے اے حائد مصر صاحب 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 جائے جنا دے وہ بھی اتھی پہنچے پوری جڑی کری میں پاکستان دے ہر مزیر آدم نے آجا ہے کہ جو کچھ جناح والا میں ہوا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں اسلام میں اس کی گنجائش نہیں جنہوں نے گردے ساڑے میں کوئی غلط کیتے ہیں جنہوں نے مجرم سے یہ بہت پھانسی لگیا دیا جنہوں نے مجرم سے یہ سزا پر ہو جائے دیا لیکن کسے تک ہر جلا دے نہ ہونا دیا بچیان بار بتا دے نہ گردے جلا دے نہ ہوئی اکی گیتہ دوسرہ مسجد تگلت استعمال ہوا لے یارہ اینان مسجدیں چھوڑے مسجد کی چاہتی تو انہوں پتا کسے حالے پر ہوتی ہے کہیاں مسجدانچے سپیکر بار نہ ہوتا اگر کسی مسجد کسے اندر ہو بکھی ہوگئے تو انہوں نے اگر کرے اندر لے پاس ایک مسجد ہوتی ہے کہیاں مسجدانچ انماری دے اندر سپیکر ہوتا ہے صرف سراکھ ہوتا ہے جنہوں نے دیکھ موک ہرکتے آزان دیتی جا میرمائی سوچ ج چیرہ وہ مولی صاحب سے کنٹرول ہوتا ہے ہار بندہ جا کے انان نہیں کر سکتا ہار بندہ جا کے انان نہیں کرسکتا انان ہوئی کرتا جنہوں نے مولی جدنہ عاضی ہوئے یا مولی صاحب آب کرتا ہے یا مولی صاحب آب کرتا ہے یا اندر کو نمائیتہ کرتا ہے یا معزن کرتا ہے یا انجمندہ کو صدق مسجد انجمندہ جنہ سارجیت کوئی خاص بندہ ہوتا کوئی خاصی بندہ سے کلنا جنہیں اعلان کیتا ہے جڑا مانے مسجد رجکلوں کے کہ قرآن دی بے حرمتی ہوئی قرآن دی بے حرمتی ہوئی وہ تھے جنہ نقصان ہوئی اچھا اس قرآن دی عزت واسطہ اعلان کیتا ہے کہ سارے ملا معاشیہ سنیہ نتیز دیوبندیان دلے اس کا یہ فیر اسلام کے مطابق نہیں ہے اس کا یہ فیر اسلام کے مطابق نہیں وہ قرآن دی عزت میں بچاندہ ہے لوکہ نے کہنا ہوا گلوا دیتی ہے وہ انہیں اسلام کے مطابق میں یہ مطلب پہ پندرہ سو سال بعد ایک گل ثابت ہوئی کہ ہر قرآن دی عزت واسطہ اعلان کیتا ہے یارہ نقصان ہوئی ہے عزیزو نقصان ہوئی ہے اصل تو کوئی میں سوچا نہیں دیتے مطابق نقصان ہے جنہیں قرآن دی عزت وچانباز دیتا لوگوں نے کارسار دیتے لیں گرجہ جنوا دیتے لیں تیانوں کا دی اپار پیڑھیں گھجڑ ہوئی ہے جکین کرو اس قرآن میں شمیں نصیحت حاصل رہی ہے میں دوبارہ آت کر دے قرآن میں شمنا آورے ایدھے تو نصیحت حاصل کرنا میرے مطلب سامئین نصیحت امیشہ بڑا چھوٹے نہ کر دے ساڑے علاقے جانا نہیں پتہ دے وہ ساڑے بچے کو ان نصیحت کر دے ساڑے علاقے پچے اچھا جی گھر بھائی ہے ایدھا مطلب ایک کی علاقے ساڑے ایدھا مطلب ایک بکری گھر میں یہ ہوئی گھر میں جان کے گھرنا تاکہ بندیاں کھڑ نہیں 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 تو سا میرے بانی کرمائی ہے ہمیشہ کسیحت بڑا چھوٹے نہ کر دے بڑا چھوٹے نہ کر دے چھوٹے نہ ہوں بڑا ہوں دے کہ دو پہرے موٹر سیکل کے باہر میں جائے پانی آئے ہیں نیر چلانے ہیں دریاء چلانے ہیں موٹر سیکل چلانے ہیں ہاتھیں چھاڑے کے نہ چلانے ہیں پھاڑے کے چلانے 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 ہیں وہ جب آپ بچہ نصیحت لینے والا ہے وہ آنڈا ہے بابا کتا ہوں مرے گا تو میری جان چھوٹے یہ تا مطلب ہے نصیحت کرنے والے تو کانو بھی دنیا تانگ سی سبحانہ آج جو بھی دنیا بھاڑ رہو جی آج جو بھی دنیا تانگے بڑا نصیحت کردہ ہی کردہ اور کردہ محبت دی بچہ دے کردہ احساس دی بچہ دے اے چھوٹا بچہ بیٹھا بچے اے چھوٹا بچہ دے تو ہنو سلامت ویٹھنا چلانے چلانے تو ہنو کوساہ لگتا ہے کہ میں نو بابا مطا دیندہ بابا جڑے بڑے منڈا مہتر نے لیندہ نصیحت بزرگ دینی سوندہ موٹر سیکل کی ترمان جند ہے سٹھا بچیہ ہو گیا نے موٹر سیکل کے بندہ مکری لے کے ہوں گا انہو بندہ مکھرہ لے کے ہوں گا وہ دو انہو پتا لگتا ہے کہ بزرگ ٹھیج گا جڑا کاروی چو پڑے دی نصیحت نہ سنے او صریح ہو جند ہے جڑا اکبر دی نصیحت نہ سنے مہربان بہت سکتا ہے جڑا مطلب ہے نصیحتانہ پریا قرآن ہے تو انہو پتا ہے جن مارو وغیرہ تسمیتن وغیرہ کدھی کدھی قرآن سے جلا دے وہ کتاب کی صرف یند ہے میں نے کہ کتاب ہے اس نے نہیں پڑھ لیتے نہیں پڑھ لیتے اے گرند جڑا نے کی سکھان دا سرداران دا گرند می کانہ صرف مجیبے انہاں صرف یاد جہاز ہیں سڑیک مرمینہ آج دیا مجیبے کہے ہیں گرند وہ تو مکھینا دے دیکھ مدہ آب پتا چاہتا ہے دوسرا بس آب پڑھ دیا اساں تدھیünüو جگان بھی تدھی سوچیا بھی نہیں اسٹراج اللہ اسی پڑھ دی دیおお میرے صرف دgie سن تقریف کی سنتقریف کی شکریہ وہ approximately ک spin forgiven اگل لائی ہے جنہوں نے تکلیف ہے یعنی ساتھوں تکلیف ہی کوئی ہے اور جنہیں بندے باروں نے اگل قرآن کو اگل لائی مطلب کوئی تکلیف ہے یعنی تکلیف ہے یعنی تکلیف ہے یقین کر کے ہوں بندہ مر جائے تو ویر موکجند ہے تکلیف زندہ دی انتی ہے مردہ دی نہیں ہے بہت سمریہ امانت باروں جزا دی کرنا شکریہ یعنی چسے بزیں چسے بزیں تو بھی تکلیف ہے جب وہ مر جائے تھا تکلیف ہوتا دی بندہ ہی مر جائے تھا تکلیف ہوتا دی یہاں مطلب یہ تکلتا ہے جے تھے آج بھی جو قرآن چلانتے ہیں آج بھی قرآن کی گشتافی ہوتی جو سے یہاں دے ہو تو میں نا دعا میرے بانا ایک واری دوبارہ اٹھا دینا اچھی طرح دیکھنا میں تیتھے ہی ہوں نا میری کڑی کرنے سردار صاحب اکن کردے رہے سال بعد پڑی آزار دو اکتتہ نرزائے کرنا چاہیدہ اسی آپس سے اکتہ نرزائے دے رہے تو میں کدھر آئے رہا دیرنا نا توڑو اکو میں سردار صاحب نوا کبھتے نرزائے دے رہے تو میں نہیں جائے تو وہ کم کردے تھوڑی خیر ہو گئی میرے بانی جے کو پڑھنا رہا سونڈنا رہا تو میں تو اندرس دے رہا میں کومنٹری کر دے رہا یہ آگیا بندہ آگیا بندہ آگیا بندہ سونڈا رہا بندہ کوئی عیسائی جنند ہے کوئی یہبی جنند ہے کوئی بھی جنند ہے جنابی بھی جنند ہے آخر یہ قصل تکلیف آئے لیتails یار جیدھے تکلیف ہی کوئی کوئی میں پیانا ہو جیدھے دشمنی نہیں ہو سنو دشمنی کیلنا ہو جینا ہو یہ جیدھے تکلیف ہو رہی یہ دا مضبط تکلیف آئے تھے بندہ سونڈا رہا بندہ سونڈا رہا میرا مطلبہ سونڈا رہا منسdar پاٹوں میں جب بندہ چھے گئے اور کسی بندے نے آنے جا کہ میں پانک دار رو پہ جان بوں کہ پانچ دار پونس چھے گا تو نہیں لے گا منگوش زیادہ Sport نے کہا کسی بندے گان چھے گئے منگوش ساتھ اکسی پونس چھے گئے ہے ساتھ اگل میں انگوش رو پہ جات کرتے کچھوں شویڈ ہیں اور دو فرار بڑھا هم ناo وہ پھر میں اس زمانے مجھتے دی رہتے ہیں وہ دو مزا ہے لیکن ساتھ جانے چاہتے ہیں وہ دو وکیل ہوں گے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دکی کرویاں جائے تکر بھوڑے کچھ دیندہ ہے کہیں انہوں نے کوئی دیندہ ہے انہوں نے کہی تکیز کرنے ہیں انہوں نے کارکار دیاں گا ایک بندی تھے انہوں نے دھور پوٹ آئے کہ بدا کیا تھے یاو چنگ آئے یاو پینے میں وہ داخل درہا ہوں سارا کچھ کامزاد تیار ہوگا ہے وہ کیس اس تیار کر کر دے سارا پتہ لگا پھر وہ تھڑے دھور پھر گوڑی مار گئے مر گئے ہوں مر گئے ہوں کنہ کے دے پھر دوائش ہوں انہوں نے کیس کرنا کی دے تیسے بندہ ہی مار گئے انہوں نے مطلب پہ غصہ بندہ کٹ دے تیسے زندہ تھے جے قرآن مردہ ہوئے تو غصہ داد ہے بہت سنگی یاو اور جینے بندے یار مدے مقابل ہی مار جانتا ہے کشمن ہی مار جانتا ہے وہ تو غصہ اتر جانتا ہے جینے بندے قرآن میں اوپے جلان دے لے نا نعوذ باللہ احمد زہر توہین پہ کر دے لے ایک کتاب انہوں نے ثابت کر دیتی کہ ہے زندہ آئے آئے مردہ ہوئے تو تکلیف مقدہ ہی ہوئے اللہ فرمانا ہے ہم نے بندوں میں سے بندے چن لیے ہیں جن کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے جب ورسے کو بہت نہیں آئی وارث کو بہت کیسے آ جائے سبحان اللہ مولاد وآلہ بہت سنگیئے تھے یہ نا مطلب ہے ورسہ بھی زندہ ہے کہ وارث بھی زندہ ہے میرے مہترم سامی پیغمبر اعظم جان لگیا قرآن کلہ چھاڑکے نہیں گئے ایک ورسہ ہے اور حضور نے غدی نے خمچ فرمایا سیرت دن سائلو پیڈیا ایک کتاب آئی ہے سعودی عربانے چھپو آئی ہے ساڑے واسدے اردو کتابہ ساڑے واسدے چھپوان دے سعودی عربانے یارو نا گڑی آپ پڑھنے ہیں ہم نے عربی میں سارے میں پینا نہ دے جاپان واسدے چھپوان دے نائی گناڑ باسدے چھپوان دے جیرے اردو کتاب سعودی عربانے سعودی عربانے اوہ دے فرساڑے واسدے میرے باوی بہت سبریا یا ہنگوستان واسدے یا پاکستان واسدے اردو بولنی اٹھے جاندی اوہ دی دسمی شیئر سے میرے کو پوری کتاب آئی دے سیرت انسائلو پیڈیا وہ فرما دے لے غدی نے خون پر کھڑے ہو کے پیغمبر نے کہا تھا کہ میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں بہت سبریا میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک لفظ ہے کہ میں دو غزمی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور پوسرا ایک لفظ ہے خلیفہ تین میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میری اطلق اہل بیٹ اے دا مطلب شکریہ اے چینا چینا لوگان دا صرف قرآن جانتا لوگ کے اون دا مزاج ہو رہے ہیں جنا دا لڑے ہمیں بیٹ رہا تلو کے اون دا مزاج خیر ہو گا توانی ترانی حجل بیٹر کر دینا مزاج چھوڑ کے پیجن ہے مزاج چھوڑ کے پیجن ہے جنے بچے دے زین جنے کتاب کی عزت ہے تکیچر دی نہیں اوہ بچہ دنیا بھی تو اپنے پھیل ہو جائے گا جنے زین کی حطرہ میں قرآن حیات اہل بیٹا نہیں اوہ آخر اپنے پھیل ہو جائے قرآن دیئے قائد نوادی لگے بدن گسہ لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے اس مسلمان دی قسمت بدل جائے گی ادھا دین غالب آ جائے گا نبی چونکہ دو ہم وزن چھوڑ کے جائے گا میں دو ایک جیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں وزن سکھ لائے ہیں حرمین دو حرم مغربین دو مغربین مشرقین دو مشرقین سفتین دو بیٹے اسے وزن تے حسنین عباد رہو اسے وزن تے سکھ لائے ہیں جب دو ایک جیسے ہوتی ہیں تو یہ سیگہ نین کا بولا جاتا ہے سکھ لائے ہیں مشرقین مغربین خلیفہ تین نبی دو چھوڑ کے جائے ہیں قرآن اور اہل بیٹ اور یہ ایسے ہم وزن ہیں ایسے ہم وزن ہیں یہ بھی ہر وقت پاک رہتا ہے وہ بھی ہر وقت پاک رہتا ہے کمال بھائی کمال میں نے یہ بھی ہر وقت پاک رہتا ہے وہ بھی ہر وقت پاک رہتے ہیں پورا مدینہ ہمارے لئے تیبہ ہے پورا مدینہ ہمارے لئے منورہ ہے پورا مدینہ ہمارے لئے شریف ہے لیکن سارے بندے مدینے کے ایک جیسے نہیں اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوتے تو ساتھ کے دروازے مسجد میں دھولے رہنے کماد مسجد نبوی میں ہر وقت یا قرآن آ جا سکتا ہے یا حل بیت آ جا سکتا ہے میرے بہت میرے بہت بہت شکریہ یہاں مطلب ہے پیغمبر ایس خلیفہ دلالتو جا خلیفہ بچھا لی جائے خلیفہ اوٹھے آم جا دنے ایک دے جان تو بعد دو جا آنا ہے قرآن حکیم دیئے کہ نصیحت پر نا نصیحت جناب میرے کوئی چھٹا بار ہے سورہ مبارک کا مائدہ ہے آیتہ نمبر بھی بار ہے تبہ جسکر بھی بار ہے آیتہ نمبر بھی بار ہے تبہ جسکر بھی بار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خالق فرمندہ مصاب بنی اسرائیلہ میرے حبیر اپنی امت کو وقت یاد دلا جب ہم نے بنی اسرائیل سے حہد لیا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ موسیٰ تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہے بارہ سرداروں کو چھوڑ کے جا رہے موسیٰ تمہیں بارہ نقیب چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ کی امت کو کہا گیا کہ تم میں موسیٰ فاشارہ نقیبا آلنا موسیٰ اشارہ اسی سے اصنا اشار ہے جنہیں اب بدا تک پہنچیئے بچانوں آپ کے سنو اسی میں اسے اصنا اشار ہے اور اسی سے اصنا اشاری ہے اصنا اشار اندلے بارہ اصنا اشاری اندلے جرا بارہ نو مننے نبی تبا جرا بارہ نو مننے اندلے اصنا اشاری اگر تسی گوگل تے نیٹ کھول کے لیکھو تے قائدہ زمہ مہد علی چنا تے فاطمہ چنا انہ دوان پرامدہ ایفیگٹ موجود ہے حلف نامہ موجود ہے جنہ حلف نامہ عدالت جمع کرائے کہ ہم دونوں بہن بھائی اسماعیلی شیعہ نہیں ہے ہم اصنا اشاری شیعہ بہت سکریہ ہمیرا خیال کھول واضح ہوگی اصنا اشاری شیعہ مطلب ہے کہ ہم بارہ کو ماننے والے ہیں حضور یا کبنا نبی تباہ جنہیں بارہ نو تسریف کردے ہیں انہوں اصنا اشاریہ لے ہیں حضرت بوسیٰ کے سلام کی امت کو افادہ لیا گیا کہ انہ بارہ نو چھاڑے جا رہے ہیں اے قرآن موجود ہے فرما دینے کہ اگر تو اللہ کو مانتے رہو آخرت کو مانتے رہو نبی کی نصیحت بھی عمل کرتے رہو تو خان کے قائرات خاند ہے تو پھر ہم تمہیں داخل کردے گے جنت ان تجری من تحتی حل انہار نہروں والی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے ان بارہ کا حیاء کرو گے ان بارہ کو تسریف کرو گے ان بارہ کی عزت کرو گے تو نہروں والی جنت میں چلے جاؤ گے فمن کفر آبادہ صالحہ ملکم فقط زندہ سوا سبی اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا کدا مطلب حضرت موسیٰ کنے نقیب چھٹے گئے بارہ بارہ میرے بہنی اے جنا میرے کوئی قرآن ہے کہ جب بارہ سردار جگہے چلو پھر سردارہ کو ان کا پڑھنا چلو سردارہ کو یہاں ذکر کرنا ہے آج یہ سترہ سفر ہے اور حضرت امام رزال اسلام کی شہادت کی ہے حضرت امام رزال اسلام دی سترہ سفر اوہ دے مطابق میں سوچنا کہ امام دی بارگاہ جلدی جلدی آجا جلدی جلدی تحریر سوچنا اے جگہ میں تکل قرآن میں جیئے تھی ترجمہ کیتا ہے شاہ رفیق کی محدد سے دے لگی رحمت اللہ علیہ لکھائے دوسرا یہ بارنا مہنگا قرآن میں آتی جنب دارے لکھائے تفصیل لکھیئے شاہ رفیق صاحب محدد سے دے لگی ترجمہ تو ساتھ سوڑے ہیں شاہ رفیق دیتا ترجمہ اکوانی فرسومت میں تفصیل شاہ ترقادر محدد سے دے لگی وہ فرماندے تحقیق لیا ہے اللہ نے اہد بن اسرائیل سے کھڑے کیے ہیں خامنے ان میں بارہ سردہ کنے سردہ ہونے کی تفصیل شاہ ترقادر صاحب محدد سے دے لگی اوہ دیکھنے میں فرماندے میں کہ یہ اہد جو دیا گیا یہ حضرت موسیٰ کی عمر کا آخری حصہ تھا حضرت موسیٰ کی عمر کا آخری حصہ تھا حضور قریب تھا کہ دنیا سے چلے گئے آخری زندگی کے حصے میں اللہ نے یہ پر اسرائیل سے وعدہ لیا کہ موسیٰ کے بعد بارہ سرداروں کی اتاقہ تھا عمر دیکھنے سے شبیہ آخری سے اگلہ جو دیکھنے اور فرماندے میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم نے وعدہ لیا تھا یہ آخری نبی کی آخری عمر کے حصے میں نازل ہوئی بہت ہوتی ہے بھائی کوئی تناسل ہے یا نہیں شکریہ گیا بھائی کوئی مناسبت نہیں کھوڑا حضرت موسیٰ کی بھی زندگی کا آخری حصہ تھا جب ان سے وعدہ لیا گیا اور میرے نبی کی بھی زندگی ظاہری تھا آخری حصہ تھا جب یہ آیت اتری وہ فرماندے میں کہ یہ امت مصطفیٰ کو یہ بات سنائی گئی بارہ وانی کہ بارہ سرزار چھوڑے گئے تھے بارہ سرزار ایک نفذ میں فرماندے میں فرماندے میں کہ شاید اللہ نے ہمیں سنایا ہو شاید اللہ نے میرا خیال ہے کہ تُسی اگر پر یہ مداد کرو کیونکہ بندے سو دو سو بھی جوڑجن پہ آخر چلوز کرد بہنی یا نار کٹھے ہو جائے پھر وہ بلا کے مطلبے کچھ نہ کچھ خیال آئی جاندہ کسے حالکہ مصطفیٰ عظم صاحب نے ارساد فرمایا کہ اے نہیں مداد نہیں بہت پہ یہ جاؤں نہیں ہو جائے لیکن بارہ کچھ نہ کچھ نہ نوٹس دے تُسی قدی میرے نہ پورا مراس صلاح صاحب تا مجمع ہو کہ میں کوئی نوٹس دعا دیا ہوں نہ ہوں آگے نہ ہوں نہ لکھے آنا میں تحریب ہم کی غلط نہیں کہہ سکتا نہ کٹ سکتا ایک لفظ بچوں مدرس نہ کٹنا چاہنا وہ بھی اخلاقی طور پر تکہ نہ ہوں بہت شوری کے بعد اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر کٹنا چاہنا اخلاقی آدمی تو کوئی شاہ ہے انہاں فرمایا کہ موسیٰ والی قوم کا بات اللہ نے مصطفیٰ والی قوم کو شاہد سنانے کے لیے لکھا سنانے کے لیے میرا خیان ہے وہ فرما دے شاہد ہمیں سنایا گیا تو اسی میری مدد کرو تو بچوں نے نوازی ہے اے شاہد بچوں کٹ دے سنایا ہی ہمیں گیا بھائی کہ سبحان راضی ہو گیا تو ہر آنگل آدی تیر مجمع میں پیانا بچوں شاہد کٹ دے کیونکہ شاہد یقین نو دسٹرز کرتا شاہد تشکیق نو ظاہر کرتا شاہد تشکیق نو ظاہر کرتا جہازدہ پائلٹ کرتا ہے کہ ہم سات گھنٹے میں چالیس فٹ کی پرواز کرتے چالیس ہزار فٹ کے اوپر پڑتے ہوئے افغانستان سے گزر کرتا لندن کے ائرپورٹ ہوا اترے گے اترے گے پھر لوگ جاتے ہیں اندر لوگ سا ہو جائے دی تجیب پائلٹ ایران کریں حضرات ہم یہاں سے مر رہے ہیں تو شاہد ہم جی انشاءاللہ شاہد کار ساتھ ہوں جی ہم وہاں ہے اے شاہد کچھ پانتی دیر ہے انشاءاللہ نید نہیں کساں ہوائے گا جنہاں کو جائے دیئے گا یہ دہا مطلب ہے شاہد نے نید اڑا دیتی ہے شاہد نے نید اڑا دیتی ہے میر پر کرو اے درجہ شاہد نہ پاؤ اے نار ہے بافی ہائے ہائے اس میں شاہد آب ہی نہیں سکتا جو مجھے سنایا گیا ہے حمید کو تو سنایا گیا ہے امت موسیٰ کو لوانا دیا ہے تو سنایا نبی دی امت رجہ رہا ہے لونڈک جناد ہے لونڈک کسی لونڈک میں کہا کر کہ سنسے ہوتا ہے مہربانو لیکن مہربانی کر کے سمجدہ سنسلسلہ سننا کہ کسی اچھے گا کہ صرف میرے کول نہیں سن رہا ہے صحابہ نبی کولو ساری کول سن رہا ہے اور یارہ موسیٰ دی قوم ملاباد ہاں جنا آج ہی میں سنانا پہ آٹے کے چھے آٹے کی ایسی ہے آٹے کی میں پہ سنانا تو سی فرماؤ اٹے کی پہنچو آہ رہنا چاہیے اوڑا دوجہ نفذ ہے بہتر میرے حضی دو اٹے کی کدے کی میں کھلو کے پہ سنانا اے جنا میں آٹے کی پہ سنانا میرا خیاد ہے کہ جنا پیغمبر نے مدینہ سنایا سی کوئی جیسا روضوں ہی ہویا ہوئے گا یہ آ رہی تھے بندے اٹے خوش ہو رہے ہیں اٹے خوش ہو رہے ہیں جنا جی میں تو قرآن میں رساں بڑھے جیسا رہا ہی ہے جیسا رہا ہی ہے میں قرآن چکڑے ہیں کہ موسیٰ کی امت میں بارہ سردار کھلے کیے گئے تو جی بارہ دی فکر تو ہی راضی ہو گئے تو جی بارہ دی ہند سے تو ہی راضی ہو گئے کیونکہ میں تو نچے رہے گئے ان وہ فرماؤ دیں شاید ہمیں سنایا شاید ہمیں چکاری یہ نہیں ہے ہمیں ہی سنایا ہمیں ہی سنایا حضرت جمعہ سننا کہ دیویج سری ملک سے وہ فرماؤ دیں حضرت کی آخری عمر میں یہ آیت ناصل ہوئی تو حضرت نے یہ فرمایا کہ موسیٰ کی قوم سے وعدہ لیا گیا کہ تم میں بارہ سردار تھے ان بارہ کا عزت کرنا ان بارہ کی نتاعت کرنا ان بارہ کی پیروی کرنا اس کے بعد پیغمبر آزم نے اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بھی اپنی امت میں بارہ ہی چھوڑ گے جا رہا سبحانہ میں بھی اپنی امت میں بارہ اور لفظ جرہا لکھانے اور لفظ میں پڑھ رہا لفظ پڑھ رہا میں سمہ دار لوگا جگہ لکھتے ہیں تو انہوں نے بتایا لفظ نہ بھی یہ رہا پھر ہی ہو جائے لفظ بھی کئی باری ایف آئی آر جیسے کام دے نہیں رہی دی ایک لفظ دی وجہ دے جائے میرا کیا ہے لفظہ رہو تیان نہ پڑھنا چاہی دے فرمادر حضور نے فرمایا میری امت میں بارہ خلیفہ ہو گئے کنے یہ نمت میں قرآن اتھی رہت کے اعلان کہ حضران پیغمبر آزم چار خلیفے چھوڑ کے نہیں گئے تھے بارہ چھوڑ کے گئے تھے شکریہ کنے چھنکے کیا بار اگر دکھالتا ہے اگلا لفظ فرمادر نے لوگ کا کھنگے بھی آیتولا خمانی صاحب دی تحریق پڑھ خامنائی صاحب دی پڑھ خشستانی صاحب دی پڑھ حافظ مشیر صاحب دی پڑھ تو کتھو دب دیشاہ حافظ رکھات در موعتہ سے تیل سردار صاحب ایک چھنے چرا خدیر مخالف دی فائد ہی نہ پڑھے کمال بھائی پیس و سکھے کرنے میں اپنے کسے آرمزی تحریق نہیں پڑھے میں اپنے مخالف دی تحریق پڑھ تو مخالف دی فائد پڑھ اوئی رسال صاحب دی یہ بھی گئے لئے اوئی منگہ نے مناظرہ جاتا کر رہا خارو تھاو یار مناظرہ جاتا کر رہا مباحثہ جاتا کر رہا مزاکرہ جاتا کر رہا روڑا اتھے پہنگہ جاتے بنا جتھے مندیں مقابلگان نہ مندوں یادی دونا آپ نے پیغمبر نے فرمایا میں اپنی امت میں بارہ خلیفہ چھوڑتا جا رہا ہوں جو قوم پورے سے ہوگی قوم پورے سے ہوگی یہ جب ایک اختلاف ہے ایک مند نے لکھا نہیں پیغمبر نے فرمایا ملہم من پنی حاشم وہ سارے کے سارے پنی حاشم ہوگی لیکن ترمدری شریف سنہ لکھنا گاؤو مسلم شریف پر بخار شریف کسے خلیفہ لکھینے بارہا کسے امیر لکھینے بارہا کسے ولی لکھینے بارہا کسے خلیفہ لکھینے بارہا اور فرما کے کل حمد قریش وہ سارے قریشی ہوں گے چلو مک گئی کہ قریشی ہوں یا حاشمی ہوں قرآن تے میرے آتھے دا بتا میں جب بارہ نبی جھڑ کے گئے میں ایک خاندار جھڑ کے گئے گئے بھائی کیا آتھا تھا قریشی نے تے پا میں حاشمی ہوں ایک خاندار ایک خاندار آگری جملائی تو پڑھنا پھر کو تفسیر کرنا فرما دن کل گمبر نے فرمایا پچھلی امتیں خراب ہوئی تھی ان بارہا کو چھوڑتا میری امت زلیل ہوگی ان بارہا کو چھوڑتا صدقہ جامان یہ دا مطلب ہے نبی امتنو پچانواستے زدانت دو تے خرابی تو کننے چھڑ کے جائیں بارہا اور پھر تحریف پڑھ گئے آئے ہاں انامہ وحید و زمان اہل حدیث انامہ وحید و زمان اہل حدیث جنہ صحیح مسلم دی شرح کی تھی میں دیدہ چھوڑتا مجھے بھولی دکھر نہیں کر دکھر جنہ صحیح مسلم دی شرح کی تھی انامہ وحید و زمان او کی فرماتے ہیں کیوں فرماتے ہیں کہ خلفہ راشدین کے بعد خلفہ راشدین کے چلو اے تو مقاجنہ لگا جتے خطرہ سی پیس کے تو خراب نہ ہو جائے انہوں جی کڑی جائے بھائی جتے رونا پیڑنا سی خلفہ راشدین کا تو پتا جنہ جائے اور کم کم چار خلیفت مشہور نے انہوں تو خلفہ راشدین آنکھ لے جاتا ہے انہوں سے مانا اتھے کر کے کہا ہوتا ہے میں اب کھانا ایک مولگی سیڈی بیچ دیکھیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت طبی خلفہ راشدین میں شامل رہے ہیں یہ کری اسے اینے نہیں مخافظ کر رہا ہے اس پر دیکھتے انہوں سے تلوات گوا ہے تو بڑا بڑا کچھ کر رہا ہے کیونکہ یہ بغزِ علی کے رہنے ہیں یہ بندے کا نہ عقیدہِ نقورت ٹھیک رہن جائے ہیں نہ عقیدہِ توحید ٹھیک رہن جائے ہیں تعقیدہِ خلافت تفربات دی کر رہنے ہیں میرے عزیز دوستو فلفہِ راشدین کے مطلق عجی تاقل حمد علیہ علماءِ اہمِ سنت من بیٹھے ان کے چار خلیفے فلفہِ راشدین علامہ وحیدو زمان میں اسے تو کالی انہوں تو باگ ظروف کی تھی کہ میں نے کچھ آسانی ہوگی یارا خطرہ اتھے ہوئے تھی تھیرہ دگل کی تھی جائے حضرت علی تک اچھے کریں وہ فرمادے فلفہِ راشدین کے بعد فرمادے نے فلفہِ راشدین کے بعد چاروں گیا اس کے بعد بارہ پورے کرنے کے لئے علامہ نے بڑی تراش خراش کیا واہ پڑے بکھے مجھے یہ کیتا نے اہم ہے سردار صاحب کے دیرے تھے پہدی آدھی بڑی تراش خراش ہوئی پہدی آدھی دیوارہ بنییاں ہوں دیانے پہدی آدھی میز بنییاں دیانے کرسیاں بنییاں دیانے بسم اللہ لکھئی ہوں دی کئی بڑی فودے ہیں تراش خراش کا ہی کرما لکھے ہوگا ہے بڑا فوسوش یہ دا مطلب ہے تراش خراش یعنی چار پکے کر کے مغروعات خلیفہ پورے کیتے ہیں وہ ہی کرنے حرام نکر کرنے یہ دا مطلب ہے کرنے کے بارہ پورے سرنا وہ فرمادین علماء نے بڑی تراش خراش کیا ہے خلفہ راشدین کے بعد دو ہی خاندانوں نے حکومت کی ان دونوں خاندانوں سے انہوں نے آٹھ لگے اور دو ہی خاندان میں پڑھا تھے تو ان پتا لگے میرے بھائی 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 فرمادین علماء نے بارہ پورے کرنے کے لیے دو خاندانوں سے بولیے جو ذرا اچھے تھے جو ذرا اگر آپ نے ان دو خاندانوں میں سے جو ذرا اچھے تھے تو انہوں نے بتایا بندہ سیو لینے میں چاہتے ہیں اندھا ذرا اچھے اچھے پائی وہ اندھا اچھے سے تیرے لگے لگے تجھے کرنا کیا غور ہے یہ دا مطلب ہے اچھے سے بھی جو کر لیے تجھے سارے پیتار ہوئی اندھا بچھے وہ فرمادین علماء نے کہ اندھا اچھے اچھے تھے ان کو نے دیا ہے جو آپ نے ان دونوں خاندانوں سے حضرات اچھے اچھے ذرا اچھے ذرا اچھے لیے ہیں ان کو خودی ماننا ہمیں ماننے پر زور نہ دینا کیونکہ ہمارے پاس ایسے ہیں جو ہیں ہی اچھے جو ذرا ذرا اچھے لیے ہیں جو ذرا ذرا اچھے لیے ہیں وہ ہیں ہی اچھے اور جیڑی گاڑی میں لوں کیلوڑی کسی شیعہ کتاب کرنا علامہ وحید وزمانی علیہ دیس وہ فرمادین لوگوں نے لیے ہیں لیکن وہ نے ہم نے اپنی کتاب حدیعت المہدی کتاب درنا درس ہے فرمادین میں نے اپنی کتاب حدیعت المہدی میں یہ لکھ دیا ہے کہ وہ جو نبی بارہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کا حکومتوں سے تعلق نہیں دین کی رہنمائی تعلق جو نبی بارہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ حکومت کریں تو بھی خلیفہ ہے راضی ہیں راضی ہیں وہ حکومت نہ کریں تو بھی خلیفہ ہے کیونکہ زمانے کی یقین یہ ہے کہ یہ خلیفہ ہم سے مانتے ہیں جو حکومت کریں لیکن حلامہ وحید وزمان والا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے ہم خلیفہ رسول کو خلیفہ رسول مانتے ہیں وہ حکومت کریں یا نہ کریں یہی وجہ تھی کہ حکومت یزید کرتا رہا ہم نبی کا خلیفہ حسین ہوا مانتے ہیں ان لوگ آنکھوں حضرت امام حسین خلیفہ نہیں کہ امام وہ بھی پڑھتے اے اے جانتے ہیں اے جنہاں میں تحریف پڑھ لیا ہوں اے شاہ مہینوں کی ندبی دی پڑھتے ہیں شاہ مہینوں کی ندبی دی پڑھتے ہیں وہ ایساز فرما دے ہیں کہ یہ جو تابیر ہے تابیر پڑے لکھے بندے ہوگا یہ جو تابیر ہے میں خلیفہ کی اور یہ جو تابیر ہے امام کی ان دونوں لفظوں کو سمجھتے ہیں وہ فرما دے ہیں اپنے پیش رہوں کا قائم مقام ہو تو وہ خلیفہ ہوتی ہے شکریہ پیش رہوں سے پیش رہوں سے آج حضرت شاہر سے پڑھ کے گھنے وہ میرے پیش رہوں سے میں تیچر رہا ہوں میں سمجھا کے چلے وہ گیر میں جو رہا ہوں بیٹا وہ میرے پیش رہوں سے یعنی میرے تو پیدے ساگے وہ تو بعد میں آ رہے ہیں وہ میرے پیش رہوں سے جو پیش رہوں کی جگہ پہ آئے ہیں اسے خلیفہ کرتا ہے سبحانہ جو اپنے پیش رہوں کی وجہ سے آئے ہیں وہ اس کا خلیفہ پہلائے گا مہین دن میں دنگی اور جو اس کو تسلیم کرے ان کا امام کہلو آئے گا بارائی لطفہ بیٹا ہے دیش رہوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پیر ہوں پیر ہوں یعنی کتاب کرنے بڑھتا ہے ماننے بڑھتا ہے وہ ماننے والوں کا ہی امام ہوتا ہے جو چھوڑ کے جائے اس کا خلیفہ ہوتا ہے اور جو اس کو تسلیم کرے ان کا امام ہوتا ہے امام ہوتا ہے حضرات سے ثابت ہوا خلیفہ اور امام علاقہ علاقہ نہیں ہوتا ہے جنہیں بندے میرے نام سون گا میں کہنا خلیفہ علاقہ اور امام علاقہ نہیں ہوتا ہے پوری دنیا کے مذہبوں کو گوھر سے دیکھو امام علاقہ ہے خلیفہ علاقہ ہے جن کو وہ خلیفہ کہتے ہیں انہیں امام نہیں کہتے ہیں اور جنہیں امام کہتے ہیں انہیں خلیفہ سے کہتے ہیں واہ شاہ کو انہوں دن میں دلیتے ہیں تو ساں کمال دیتے ہیں تو ساں کلیہ ہی ہو دیتے ہیں جدہ جیسی اکیہ کار بنتا ہوں ہم بارا کو محمد کا خلیفہ مانتے ہیں اپنا امام مانتے ہیں وہ یہ بارا نبی کے امام نہیں نبی کے خلیفہ ہے اور ہمارے ہمارے امام ہیں یہ جنہیں نبی دے خلیفہ نے بارا ہوں وہ حضرت طریقہ میں کیا یہ حکومت تر نامی خلیفہ سے ساڑے امام میں حکومت نامی کرنے نبی دے خلیفہ نے ساڑے امام میں آج چکتے ہیں نبی دے اٹھوے خلیفہ دیسان چلو اندازہ ناؤ تو سی کہ تاریخ نمیج کر کے دور آیا گیا ہے کہ میں سنیاں بھی کھلو کے پیانا کہ میں اٹھوے خلیفہ دیگانے کروں گا کہ کئی بچے میرے مور لوگ پہنے دنے کہ خلیفہ سے چہار ہوں دنے یہ اٹھوے خلیفہ کے دھو آگیا ہے حضور جو ہمارا اٹھوے امام ہے وہ محمد کا اٹھوے خلیفہ نہیں نہیں آجے میں سمجھا نہیں شاہد ساڑے بہت سوڑیاں کہ جاؤں گئے میرے تو پڑھے دکھے بندے بیٹھوں میں بچے آگے گا بچے ہوتے ہیں انہوں سوڑا 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 دس نو اور دس بھاروں کی درمیانی رات پھوڑا ایک بندے کے ذہن میں انقلاب آیا ہے ایک بندے کے ذہن میں انقلاب آیا ہے وہ سبہ سبہ اٹھا اپنے ہاتھ پاندے امام شاہر کی بارگاہ میں آگے 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 ہم نہ دسوڑی سوڑی 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 نماز کی تبدیلی نہیں آئی روزہ کی تبدیلی نہیں آئی حاج اور قرآن کی تبدیلی نہیں آئی بس خنیفہ کی تبدیلی آئی 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 پہلے وہ خنیفہ یزید کو مانتا تھا اب وہ نبی کا خنیفہ امام مسائل کو ماننے لگا جب تک خنیفہ غلط تھا نہ نماز ٹھیک تھی نہ روزہ ٹھیک تا نہ حج جب خنیفہ ذہن میں نبی کا تیسرا خنیفہ حسین آ گیا پہلے علی دوسرے حسن تیسرے خنیفہ آئے آئے جب تک یزید کی خلافت کو بندہ تسلیم کرے یزید ہی رکھتا ہے پتہ نہیں حسین کتنے انعام دینے والے ہیں اس نے جزید کی خلافت کو چھوڑا شپیر نے آلہ السلام در کے بھیج دی ہائے ہائے اے جن نے خلیفہ دنیا دے بنائے ان کے ساتھ اے نبی دیا خلیفہ تو جلتے ساتھ حسد کرتے ساتھ امام رشید بڑا حسد کرتا ساتھ حضرت امام رضا علیہ وسلم حالاو مدینے ان کے ساتھ اے کتنے ان کے ساتھ مغداد لیکن پھر بھی تکلیف کو میں حسدی وجہ نہ بری اللہ فرماندہ ہے سورہ مبایدہ نساء حیطہ نبر چلن جائے جب اللہ فضل کرتا ہے لوگ حسد کرتے ہائے ہائے اللہ فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں نہیں کیا مثلا اللہ فرماندہ ہے فقط آتائنا آلہ ابراہیم والکتابہ والحکمتہ آتائنا ہم ملک نازیمہ ہم نے ابراہیم کی آل میں کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی بادشاہی بھی دے دی اور لوگ ان کا حسد کرتے ہیں آلہ ابراہیم والکتر ہے شاہد دیتے ہیں کتاب بھی حکمت بھی بادشاہی بھی دیتے ہیں ہر ایک مثل پر دسا ایک بادشاہ دسا ایک بادشاہ دسا اور تو صاحب آلہ کے قام میں ہو یارا کم آس ورلیتا آلہ ابراہیم وآلہ کم آلے جان نماز جب ہے جب ان دودھے ابراہیم جو نے پڑھ دے دے انہوں پتے کے آلہ ابراہیم ہے اللہ فرماندہ ہے اس آلہ ابراہیم کو ہم نے ہم نے کتاب بھی دی حکمت بھی دی اور بادشاہی بھی دے دی ایک مدازنہ کو صاحب آلہ جو قام میں نبی دے نقاہ دے خوبتہ چہلت تبید والد میں آکھے حمد ہے اس طرح کے لیے جس نے ہمیں آلہ ابراہیم بھی رکھا آئے 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 بندوں پر حکمران بھی ہم ہیں قابے کے نگران بھی سبحان قابے کے نگران بھی ہم ہیں اور بندوں پر حکمران بھی اجرے بندیاں تے حکمران اللہ بنائے انہ چوہ امام رزاست جڑا کندیاں بنایا سی اجرے مشہیر ہو دینا جی مشہیر ہو یہ او دو آرام لیندے میں جدو بندہ فوت ہو جاندہ جنہیں مشورہ دیندے میں جدو کبر جاندہ تو جان چاڑے دیں او دو او را اورا مشورہ دیندے ہی جاندے میں دیندے اے مشورہ تیر وڑے ذرا بھی کمیوں نہیں کرتے مشورہ دیندے تو فران دینا ایک خاص آب تو آجے تو دریر بھی دیں تو اسی جیلی گلتے آڑے جاؤ رہے تو آٹی کیا بات او چنہیں مشہیر صاحب سارے پارٹی چھٹ جاؤ رہے مانت وانت جاؤ رہے ادائی کے مشہیر سے حمید بن مہران حمید بن مہران سردان صاحب آجے سردان صاحب بیٹھے جائے سردان صاحب آجے سنوات پر آجے سنوات پر آجے سنوات پر آجے سنوات پر آجے ایک بار ہی خیر پڑھو گا سنوات پر آجے 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 امت کا امت کا امام ہوتا ہے وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے وہ امت کا سنوات پر آجے سنوات پر آجے سنوات پر آجے تمہارے عوضی موجود کسی کوئی نظر کی میں آئے گا میں سکتا کہہ رہے گا میں تو دیون تک جو مکمل کر چکا ہے اس بیس کہ جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے وہ امت کا امام ہوتا ہے اور جو امت کا امام ہوتا ہے وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے دنیا جس کو چاہے امام مانے لیکن امام اسے مانو جو ثابت ہو جائے گا یہ رسول کا خلیفہ ہے نبی دے اتھنے خلیفہ دیکھانے کر رہے ہوں آج جو نبی شہاہ تو کبھی نبی دے اتھنے خلیفہ حضرت امام رازان دے ساڑھے ہو امام نبی دے خلیفہ نے ساڑھے امام نبی دے دنیا دا بنایا خلیفہ اپنے مشیغنوں کے تھاگے کرنے لگا حکومت میں کرنا سلام لوگ رازانو کر دے حکومت میں کرنا سلام لیکن سلام دیئے نا ادھے تو بندے ساڑھ جان دے جنہوں سلام دے آئے آئے جنہوں سلام دے اور جنہوں بندے تو ادھے سلام کرنے اور بندے دے ادھے تو ساڑھ جان دے کہ جنہوں اللہ سلام بھیجے نہیں نہیں تو ساگار فرمایا ہوگی بہت شکریہ کے لئے نہائیت میرے بھائیو ہے میں ایکس کر رہا ہوں کہ سلام تو سڑھ گیا مشیغ تو انہوں پتہ ہے مروہ کے ساتھ لیتے گا انہوں نے کھڑا ہوں کہ جدو None مشہورہ ناوی تا نا مشہیر نہیں نہیں verloren مشہیر سے حمیدا بن محرائب انہوں وہ مشہورہ کر رہا گئے ہیں کہ مشہورہ دے کوئی طریقہ ہو سکتا کہ زندگی اینا خلافی کو بندے گھنا کرنے کے این نہ دے خلاف ہو سکیں ایک طریقہ ہو سے داؤんで فرح並ریہ مشہیر ہے بھین اینا انہیں اے نہیں آیا کہ کوئی طریقہ نہیں کبھائی سن نے یہاں عوت کوئی بن مination جو مشہیر ہی نہیں دکھتے طریقہ نہ دکھتے کہنے کی کون طریقہ جو کہنے دکھا یہ نہیں نا مدینہ رسل گئے انہوں نے کارجبیاں مستورات ہوئی ہیں نا بیوی ہیں وہ ماریاں کرا دیا انہوں نے غریب ہوئی ہیں تو گزارہ کر کے دائیں انہیر عورت ہوئی نا انہوں نے کارے بیوی وہ کڑے فرمائشان پھر میں کھئے تقویدہ لباس کے میں پاندھے لیتے تقویدہ خوراں کے میں کھا میرے خانے اس گلتی لیا ہے کام اسے کمپتہ لگتے شادی شدہ لوگانپتہ لگتے کہ ماں فرمائش کرو لگے تو بندہ آکھنا اممہ میری ترہا ہاں یہ نہیں ہے وہاں کی کونی جو اسی گزارہ کر لگتے میرا پوتر آکھا اوکھا ہوندی دو بیٹی کچھ ہے منگے تو نہیں بندہ آکھے بیٹی آکھا کچھ پیسے کھر چو گا تو کوئی آنے بھو پھیل ہے کوئی گا تو انہوں نے سمجھاؤں گی پہن گانے کرے تو بندہ فرمائش پوئی نہ کرے تو بندہ مجبوری زار کرے تو پہن نہیں تھوڑا احساس کا احساس ایک رشتہ ایسا ہے اوہ ایسا ہے باقی سارے اللہ بنائے نے اوہ ہی ایسا بنائے نے سبحان اللہ دے بنائے اور ہوں گے کیا بات ہے وہ جنہ سا بنائے انہیں اور ہوں گے اصاب آئے کہ پیار نہ وہ رشتہ بنائے ہوں گے آفرقوں جی دو اندھی نے ساڑھے گار ایسی کو ہی نہیں اصاب پکھے تھا نہیں روڑنے ساری سنگی اصاب ایسے دو دے بھی تھی رہنے اوہ دی ماں دیئے میرے پتر ہوتامنہ کاری ترہاں تھوڑی پہنا دیئے میرے پرادی ترہاں تھوڑی بیٹیاں دیئے میرے باپ شبریہ ترہاں تھوڑی زوجہ مطرمہ کیا اوہ آدھر اممہ اے ایڈا گوڑا نہیں ہوں میں دلتا اچھا ایڈی جوٹی بے گئے اے کپڑے بے گھتے جنہی سلاحی دے کیا ہوتا ہے چنگا پر ہے صرف ساٹھے تھے پیسے نہیں کرنا اوہہ روڑا پیجنگ ہے جو بیوی مخارفت کرے اوہہ روڑا ملے جو پہندہ ہے بچاری دوندی ہے پہی بچاری دوندی ہے پہی بچاری دوندی ہے اوہ ساکہ تو ایسی بیوی رضا دے کار کیا ہے جنہی امیر کر دی ہوتا ہے انہیں فاکیلہ بیکھ رہا ہوتا ہے انہیں اچھا لباس پہنے آنے انہیں اچھے شوس پہنے آنے اوہ دے حالات تھے جا کے ان جو جانے اے درویشی کی زندگی گزارتے ہیں اے فکیلی کی زندگی گزارتے ہیں اوہ دا ہوتاں گزارہ نہیں ہونا اوہ سو تھے رہا ہوا پانے ہیں یہ بچار también ہوگی وہ انہیسی ہے دوندی ہے کمال مشورہ دیتے ہیں وہ امیر کرنا دا تھا میں اوہہ درشتہ اوہ درشتہ اوہ درشتہ اوہ دیا تو اکھاں کا ایسا ہے جس کے رسطوں ہی ہمیں دیکھتے ہیں سبحان وہ پھاسکیاں ہوا اندر چھتے ہیں میں دیکھتے ہیں اس بیٹی دا رشتہ حضرت امام رضا دیکھتے ہیں اسی میرے دو اچھی بسے نہ زنگیوں چی میں رشتہ میں کرتے ہیں عزیزو امام نے پسند کر لیا چھتا ہے رشتہ ہو رشتہ ہو گیا اور بچی امام رضا دیکھتے ہیں امام رضا دیکھتے ہیں ہائے ہائے معصوم فیر بھی معصوم رہا ہائے ہائے تکی فیر بھی تکی رہا زکی فیر بھی زکی رہا صدقہ جامت دیکھتے ہیں جنہوں کوئی شکایت نہ نہ آئی اس دوبارہ مشہین کو صدقہ اے اوہ ساکیاں تو میرے کلوں ساک بھی دعا شرے ہیں میری پجابی تک سمجھا رہے ہیں تو رشتہ میرے کلوں دعا شرے ہیں تو اتھو بھی شکایت کوئی نہیں آئی وہ کہنا کہا گلتی ہو گئی ہے تکی تو بادشاہ غلطی کر دیں وہاں تا ثبوت دیں میرے کلوں غلطی کی نہیں ہوگی وہ ساکیا جی تو بادشاہ غلطی کر دیں تو بارش نہیں ہوں گئی وہ تھے کہت پہ آسے ہو کرنے کب بارش نہیں نہیں ہوں گئی غلطی گرتی یہ تو میں تکلوں مشورہ جتا سی تو پک گئی ہوں گیا جائے وہ ساکیا ہوں نہیں کی کریے ہونا کیا ہوں نہیں تو طریقہ بھولو درباد کے ساتھ اپنے داماد میں دونوں آگ پارش لے آؤ تو ساگاور فرمایا ہے بارش آئے گی نہیں تو پھر کتنا مئی ہوگی تک روڑا بے گا دربار اس حد کے میرے امام رضا اے مامو رشید کہنے لگا آپ سے ایک بات کرنا تھی داماد بھی ساکتا کہنے لگا ہاں جی فرمائیے آئے ہاں کہیے وہ کہنے لگا کہ تہہ کے حد پڑ چکا ہے انسان مر رہے ہیں بھیڑے مر رہی ہیں جانور تل ملا گئے ہیں گرمی کے ہیتر جتنی ہیں کیا بارش ہو سکتی ہے امامت مسکرہ کے فرما دی وہ کام کاؤنسا ہے جو نہیں ہو سکتی آئے آئے وہ کام کوئی ہے بھی جو نہیں ہو سکتی پھر دعا کرو فرمایا نماز اس کے ساتھ پڑھاؤ فرمایا نہیں جو میں نہ ہوگا ہو سکے فرمایا میدان چمجمہ جھوڑ سرکاری اعلان کرو بندے کٹھے ہو جائے او تھا ممبر بنا ایک بندہ سی تو ہٹے میرے مزاج دا وہ روز امام ہوا نسیح کہ تُو سائے دینے دینے رشادی کرنے سی اے ظالم دی میں دینے رشادی کرنے سی امام نے آکیا چھکا رہا ہے ہاں کہیں میں آیا کہ تُو ہے ہائے 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 چھے دے میرے قبلہ سوا لکھ اقریبا بندہ کٹھا ہو گیا میں جاناں نے ترمیمبر مانگوشی دلو آجتا ترمیمبر تے میرے مولا آکے پہ گئے وہ بندہ پھول کھلوتا سی ہائے ہائے میرے مولا فرما کہا نیڑے آہ کہ نیڑے آہ کہا نیڑے آہ کہا نیڑے آہ کہا نیڑے آہ کہ تُو سیئے دینے شادی نہ کرو اے ہو جائے بندہ ہیں سوسر نہ بناو اے دی بیوی بیٹی نوپنے بیوی نہ بناو تو سکی کیتا اور سادم ہے نہ توانو ماندہ نہ دی بیوی توانو تسلیم کرتی ہے امام نے فرمایا آپ سوچیں جو میرے سامنے پانچ بندے ہی کٹھے نہیں ہونے دیتا تھا یہ مجمع بھی یہ سنے بنایا ہے ہائے ہائے یہ مجمع بھی یہ سنے بنایا ہے ممبر بھی یہ سنے لگویا ہے اور مجھے ممبر پہلانے والا بھی یہ 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 ہاں یہ موقع نہیں سی ملتا جو بھائی رسے داری نہ ہو گیا لے بھائی گھونٹتا لگے دمادی کیوں کو مرگی تھی امام دامت رسے بولا دامت رسے بولا رجان سے بولا رجان سے بولا صورت دور سے بولا میرے مولا کی میرا منبر کے تشریف سے ہے میرے مولا نے لکھ سواگت تقریباً دے مجمع ہے میرے مولا نے حد دعا دے بلند فرص اور پہلی در فرمائی بارِ الٰہ ہائے ہائے اس خان زاندیاں چوتیاں سر سے باننا جنہاں جدو موقع ملے پہلے توحید منوائی ہائے ہائے جدو موقع ملے پہلے توحید منوائی کیا امام بادل کو حکم کرتے تو صاحب عمر کے حکم پر نہیں آتا آتا تھا کیا اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دے رکھے نہیں دے رکھے وہ جنہاں نبی مردے زندہ کرتا تھا مردے قرآن تے میرا ہاتھ تھی جدو موقع دنیا تے آیا نا آئے نا دے پیچھے ہی کھر ہوئے گا اے نا دے گیا نکر ہاں ہاں دے گا جاؤں میرا خیال ہون اختیارات کا پتا لگے اہل بیاد اختیارات کا میرے مولا فرماتا نے بارِ الہا لفظ میرے مولا دے گا ترجمہ کیتا نے جنہیں امام رضا دے گا انہیں کتاب دیکھئے سندگانی ہے امام رضا دے گا اوہ میرے پر مجھے اردو ترجمہ چاہ چکی اے لفظ مفیر کے لیے اوہ فرماتا نے کہ حضور نے فرمایا بارِ الہا یہ تیری ذات ہی ہے جس نے ہم اہلِ بیعت کے حق کو عظیم قرار دیا یہ تیری ذات ہی ہے جس نے ہم اہلِ بیعت کے حق کو عظیم قرار دیا دو دنہ کے جہاں ہیں جس نے تیری ذات ہی ہے جس نے ہم اہلِ بیعت کے حق کو عظیم قرار دیا اور بارِ الہا جو لوگ تیرے حکم کے مطابق دیکھتے ہیں جو لوگ تیرے حکم کے مطابق دیکھتے ہیں ہمارے دامن سے پاپستہ ہو جائیں وہ حق دیکھتے ہیں کہ ہم سے مدد مانگیں کوئی یعنی مدد تا مسنا آلو ہے جب خیر ہوگے تو اٹی بولا تو انجزہ دے جو لوگ تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے پاپستہ ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہم سے مدد مانگیں گے مانگیں گے اگر لفظ تقاضہ آ رہے ہیں انہوں نے میر بانی کر کے سینجل کے تقاضہ آ رہے ہیں لوگ آگے ہیں وہ دروازے پر کھڑا پیسوں کا تقاضہ کر سکتے ہیں اداہر لینڈ جائیے تو بندہ تقاضہ نہیں کر سکتے ہیں کی بلک شکریہ صرف صاحب اداہر لینڈ جائے تو بندہ تقاضہ نہیں کرتا مجلور دے ہیں بینکچ جائے تو بندہ تقاضہ کرتا ہے انہیں پیسے دے ہیں وہ آنڈے نے کہا دین یہا ہے کٹ لینڈ ہے وہ آنڈا بینکو آجی چائز نے کہا دیتا تھا ہوں پیسے میرے پیسے پورے بینک چلیل چلے 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 یہ تقاضہ پیتا تھا پیسے منگنے ہونہوں نہ ہوتا ہے ادھوں تقاضہ نہیں ہوتا جتہے واپس جانے ہوتا تقاضہ ہوتا ہوتا پتہ ہم یہ تھا کہ میں نے نہیں سمجھے نہیں تقاضہ کا مطلب ہے کہ آڑ کے آہے ہیں آڑ کے کھڑ ہو جائے ہیں تیار کھڑا میں لے کے جانے کے میں میرے مولا فرماتے ہیں جو دوں تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائے ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگیں اور تجھ سے بخش اسٹاکٹ کازہ کر ہائے ہائے ایدہ مطلب موتت والا اللہ کے سامنے زید بھی کر سکتا ہے کہ مجھے بخش یہ فخر سے زیدگی جانتی ہے فخر سے زیدگی جانتی ہے کہ کانک تُو بڑا ہے دیکھ تو صحیح میں مبدد لے گیا ہوں میں بھی لائے تکازہ میں تکازہ دیکھ میرے امام کے ہاتھ تھنے نہیں سڑھائے میں نسال دے سکتا ہے یقین کرو ان جو چاہتے ہیں یہاں کنھ یاں پاکے مولا میں چھاں جائے تھے اور یارہ توپن نکی اسی تب بطر نے نہیں آجیا جہنے میں ایک اenzaم توپچ شاڑی اللہ کب چھی ہے جہنے میں ایک کوڑیل ہیں پاکے چھاڑیل ہیں جہنے میں توپن نکی تب پھٹا بنجایا رولہ پہ جانگا ہے اور لے لنا اندر کو ملسیاں کو اٹھاتے پہی یاری آئی تب بڑے باہ دھنگ یہاں نہیں پرسے گا کونی بندیاں سوڑے رکے رہو یہ یہاں نہیں پرسے گا نوواری فکر آئے نوواری میرے مولا مندر سے یہ آیا ہے لیکن فران شہر میں پرسے گا یہ آیا ہے لیکن فران شہر میں پرسے گا پاک میں کہا کہ تحقیب کرنے وہی وہی پرسا ہے یا نہیں جدو آخری پتل آیا میرے مولا یہ پرسے گا جدو رولا پہنے گا میرے مولا فرما دی آرام سے گھر ہونا جاؤ میں نے رحمت مانگی ہے زحمت نہیں ہائے ہائے یہ اس وقت بہن سدگا جاؤ یہ اس وقت پرسے گا جب گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ بندے کرتے اندر گئے تمی بسے مناسب مناسب میں پینا مناسب جتے ہاؤس بنائے سے پانی آئے رو پھارے گا چمڑے دے ہاؤسوں دے سر وہ بھی پھارے گا بار جنیاں چمڑی آشا پینا پھارے گا جب جانور پھانی پھین دے سر وہ بھی فول لو گئے جسو بندے پھین دنوں فول لو گئے پیٹا بولیا نے لینے بولے نے گونٹ بولے نے میں نے پتہ نہ نہ دوان نہیں جانگا جنے بندے سو بارس تو بات نکڑے ہر بندے دنوں تیکی جلس ہے واہ رسا واہ وہہ رسا مرحبا رسا واہ وہہ رسا وہ مامور شیر کہنے کا ہون کی روڑا پھین گیا وہ اندر آ کے مشیر کی اندر وہ اندر کام مکیر بہتا خراب ہو گیا خفص رسا بہتا خراب ہو گیا یا ہوئے دی رسا ہے یا ہوئے دی رسا ہے آئے خواہے کہنے کا ہون ہے کہنے کا ہون تر شکریہ مولت عن جزت کہنے کا ہون کتا دربار سے دوبارہ گلائے ملے مولانا کہ بکواس کر سکتا حمید بن مہین کہنے کا سوالہ کہ بند نے دعا کی تھی یہ پتہ نہیں کہنے بچے دی قبول ہوئی آئے ہائے کسے بگے دی قبول ہوئی تو ساں کیوں اپنے زندے پاری یہ ہر بندہ ہا رضا ہاں وہا رضا تو ساں جانتی ہے بھاری تو ساں جانتی ہے اللہ پہتھی یہ تو بھرکی دی دعا قبول ہوئی اپنے زندے پاری آئے ہاں میرے مولانا تیرے زرف تو سکتا ابن صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولانا فرمانتے ہیں ایک بندہ خدا کیوں ایسی باتیں کرتا ہے ایک عبد نے دعا کی معبود نے قبول کی آئے ہائے ایک بندے نے دعا کی اور جس کی عبادت ہو رہی ہے اس میں قبول کر ایک بیڑا شراب تیسی فیل بھو جائے کہنے گا ہوئی نہیں کسی نا گال سو مانی پتا میرے مولانا فرمانتے ہیں ایک عبد خدا نے دعا کی ہوتے عبد نہیں سکتا ہوتے بڑے جا بندے سارے خورے کی دعا قبول ہوئی کسی عجبی اپنے دی پر باندے ایک عبد خدا نے دعا کی اللہ نے قبول کی تو آئے گی قبول ہوئی ایک عبد خدا نے ایک تھی پھر میرے امام نے چہرے تھی محمد تا جلالہ ہے تو میرے مولانا ویر کے فرمانتے ہیں آخر تُو کیا چاہتا تُو کیا چاہتا تو آڈے تھنے جو رکھتا لیے اے دیتے پھول بڑے اے پھول بڑے نا تھنے پھول بڑے او جائے تلین اُس سے بیچھے اُس سے بیچھے اُس سے دروار ماہو رشید دیں او دیتے شیر بڑے اس کے شیر او کہنے لگا مسکرا کے آگے نہ مزا کر کے کہنے لگا اچھا اچھا اگر تیری ہی دعا سے وارش آئی جائے تو اس شیر سے کیا مجھے کھا جائے آئی تھے میرے مولا کھا ہوئے مارے الہا اس قرین کے شیر کو اصلی شیر بنا دے نہ جہاں تو حید منوانا ضروری تھی وہاں تو حید منوانا ضروری تھی جہاں منائے تو منوانا ضروری تھی وہاں اپنی پرائد منوانا ضروری تھی میرے مولا نے دعا کی بجائے ادلا کے دیئے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے شیر کی طرف دیکھنے فرمایا دیکھ کے آ رہے ہو اے تو ایسے ظالم کو کھا جاؤ تو اٹھا کی شیر آنے اے لکڑو بیکھیجے لکڑو نہیں بیکھیجے لکڑو دیکھ پاسی ہو دینیوں کھانے بڑھے تجھے پاسو ساپ بڑھے ہو تسیری بڑھے ہو لکڑو کھیڑ دے ہو اے لکڑو کھانے بڑھے ہو وہ ساپ کھانے بڑھے ہو بندے کھڑ دے رہے ہیں بھائی کو مان ہے تو کھڑو 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 ہے سے ان بندوں کی زبان میں بات کرتے ہوئے کہاں اے روح زمین پر مقرر کردہ اللہ کے ولی اس کا کیا کرنا ہے تو سا اور ہی نہیں فرماتا اے روح جمعی پر اللہ کے مقرر کرتا بھلی اے مامو رشیدہ کی در میں بندے دیواران اللہ کے پہتے چیدے میں شہر آکھتا اشارہ کی تذکر او بے ہوش ہو گیا او بے ہوش ہو گیا کہ امام نے پانی مدوا کے چھٹ 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 اس پوری زندگی مناظر اتروائے ساتھ کہ تسی اولاد علی اور تسی اولاد نبیل میرے امام میں اباسیہ سے ساتھ تسی اولاد رسول نے کیونکہ وہ دا بیٹے گنے سوڈی تھی بیٹی سا تسی اولاد علی میرے امام فرمایتا سا اولاد علی ہی اولاد رسول وہاں تھے تسی اولاد علی ہوا ہے گا اولاد رسول نے ساری زندگیے سے مناظر اکرائے ہیں کہ تسی اولاد رسول نے تو پہ ہوش ہویا ہے تو میرے مولان پانی مدوا کے چھٹا مار گیا اکھا کھولیاں تپئی لگاڑی ایسے کی تھی فرزند رسول فرزند فرزند رسول یہ حکومت آپ کا حق ہے اگر آپ چاہے تو یہ خلافت یہ خلافت چاہے تو یہ خلافت چاہے تو یہ خلافت آپ کو دے دوں میرا امام فرمادہ نے رسی جل گئی پالنا لیا اب بھی اُلٹی باتیں گا رہے ہو ہم بندوں کی دی ہوئی خلافت ہم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں حکومت کرے تو ابھی خلیفہ ہیں نہ کرے تو ابھی خلیفہ ہیں میرے مولا جت گئے ولایت جت گئی مردود ہار گئے مخالف ساری کنیات تو اٹھی طرح میری طرح مسکرائی کیونکہ میرے مولا دی فتح ہو گئی جنہوں گندے حسین ہیں وہ دو اٹھوائی معمر ہوئے جنہوں آنسوں میرے مولا دے اٹھے بھی کہنے میں رشے مقدس تک آئے ہیں کہ مرید خاص نے فریض ہو کے وہ شاہد پاس میں پوچھیا لگا تو اٹھوائی جت تو یہ ہے وہ ہر گنگ بنایت منوائی گئی ہے تحیید منوائی گئی ہے تُسی روئے کیوں ہوئے روئے کیوں ہوئے میرے مولا فرما دے تُو نے دیکھا ایک ترین سے نکل کر شیئے اصلی حالت میں آگئے ہمارے دشمن کو کھا گئے وہ ہمارے دشمن پر حملہ آور ہوا ہے ہمارے دشمن پر روئے فرما دے نفس ہو کہ ہمیں تریندوں نے پہچان گیا ہمیں حیوانات میں پہچان گیا حشرات اور عرضوں نے پہچان گیا لیکن اولاد آدم میں ایسے بندے جاہل ہیں جنہیں ہماری معرفت نہ ہو سکتا فرمایا جہاں جدوں ستایاں اولاد آدم دے جاہل ہیں جاہل آنے ستایاں برنا چانور تساڑا حیاء کرتا میرے موطرم سامیہ جدنے زندان کے بچ گیا بڑی پرانی نامارک سے جنہیں زندان میں لیا وہ دچ پرانے بچوں وہ یہ ڈیڑے بڑے ہو چکے سانساں نہ کسے باریا نہ کسے پچھا یہ تو اندر بڑا دے نے حضرت فرزہ پچھے کہ فرما دیا مولا سجاد اس ویرانے میں جو پتول دیا تھی جنا دے جنا دے دھینا دے کپڑے ارشداؤنے wiek کپڑے ہے ہthanہ دے نپنے geste ہم했던 چھو 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 کہ کرتے آئے پڑا بٹھ ہے我們 چھو.: آل ٹھو چھو 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 کہ چھو بہت زیادہ ive دروازے ج روها کھڑی تھا ایک یقین کرو مر اور پڑے حام میرے مولا موسیقی 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 انہیں بی بی پاک کبرا کمزور ہو چکے زنگ بی بی دے پیران ورم سنگ رنگ زرزی مرزار زرزی میند اوپی نکدر کر رہی تو سکتی خون دیتا ہے تھوڑا جا کچھ رائی تو خون توڑا لیندہ نا سوئی نا وہ سوئی کٹ گئے تھے آدنا دنگا ہی چاہتا خیرو جانگا خیرو چھوٹی جی چیک لہے کیا ہوگا ہے جنہوں سنی فلاس وہ دے آکے ہوتے رکھتا زخم پیدا کو رکھتا اور سنی فلاس کیوں رکھا جائے اب آد رہا کیوں رکھا جائے اصل کہ زخم چھوٹا ہوگا کبلا جیدو انہوں ہوا لگتی تکلیف ہاں 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 کہ جیڑے بلے صرف ہم ہوگے فاور انتے کبلا بنو فاور انتے کبلا بنو ہے صدقہ جانا صدقہ جانا ایچھو انہوں نے دیل دے دے چگار لائیے میں تو بہت چھوٹی گا دیکھتی ہے کہ سویدی نوک جو بھی ہوگے تے لوگ اتے سنی فلاس تانہ اندرے کہ جیر ننگا سے کمر آگیا تے میں ہوا لگے بھی تے انہوں تکلیف ہوئے گی جیڑا میرے انہوں پہ مینے مرن تک پٹی کسے نہیں کی جنگا دیاں ہوا ہوا لگ دیا رہیا جنگا دیا گربیاں پہ دیا رہیا نہ بی پی ایدر ساؤ سکتے سان نہ ایدر ساؤ سکتے سان جدو ایسے تنہ پھٹیاں والی ہمشیرہ نو آج میرے پیر سجاد اٹھایا دو صرف مینے ایک منٹے چپے جانا ہے پہلا مینے پی پی نا نکیتہ نے مو پی پی دا بے کے چیرہ مبارک کہ ایک بار مو کر کے شامدیاں لوگوں نے جانے دیتی ہے دو بے سن لوگوں نے حاضر قبول کرنا آج بھیک کے فرمانتے ہیں کہ ٹھٹر جیئے میرے احساس کرنا ہے آج جنگل آج میرا خیار نہ باہد رہو جنگل آج میرا خیار کھڑو آج یہ میں نو چھڑکے پیڑے دیت دور گئی ہے دیکھ دو جہا ہیرا نہیں تھے پہنڈ نو رج کے شام دیا لوگوں نے مو کر کے سجاد ایک دکھا وین کی تے میرے مولا درماندنے اہلے شام مطلب کیو شام آلے ہو آج جس بی پی دے وین تو انو سوڑ نہیں سنجھتے جیتے متعلق دو آن دے سو ساتھی نیدے نے خراب کی تیے آج کی دی وجہ تو تسی سونی سو سکتے میری پہنڈ مر گئی ہے آج تو باہد آرام نر سوگے میری پہنڈ مر گئی ہے آجیں امیر پہنڈ باہ کہ وہ دا بنا مہین آجیں گرمیر پیدا